بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ایک بڑا اہم اور حساس جو ہے وہ ٹاپک اس پہ ایک اویرنس میسج ہے یہ اس میسج کو افیشلی میسجی ڈیکلیئر کیا جائے صبحوں سے چار کمپلینٹس اب تک میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہیں ویٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے ان کا ہیک ہونے کے بارے میں تو بیسیکلی یہ سائبر کرائم ہے جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے دارہ اختیار میں آتا ہے چاروں جو چیزیں ہیں ایٹی ایم فیس بک ویٹس ایپ اور اسی طرح جو ہے آپ کے دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو لے کے ان کی سیکیورٹی کو لے کے کچھ ٹپس دوں گا آپ کو ان کو کائنڈلی خود بھی ان پر عمل کریں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دیں سب سے پہلے یہ کہ کوئی بھی بزریہ فون آپ کو کال کرتا ہے کہ ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں یا ہم سٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ویریفائی کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ تو آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بتائیں آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بندے کو پریشان اس دیاز سے کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بندے کا نام لے کے پکارتے ہیں فار ایکزمپل اگر مجھے کال آئے گی بلکہ مجھے کال آئی بھی تھی تو وہ بولیں گے سفدر صاحب بات کر رہے ہیں تو میں کہوں گا جی میں ہی بات کر رہا ہوں تو یہ ایک طرح کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک لوگ ہیں اور آپ کو ٹھیک کال کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کس کس بینک میں ہے آپ کا ای ٹی ایم جو ہے اس کا نمبر کیا ہے پھر وہ آپ سے بڑے طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے اس کا جو ہے پن کوڈ آپ نے کسی بھی صورت کوئی پن کوڈ کسی کو نہیں دینا نہ مردم شماری سے ریلیٹڈ پاکستان آرمی نے یہ کمپین کی ہے نہ ہی سٹیٹ بینک یہ کمپین کر رہا ہے ایون آپ کے اپنے بینک کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فون کر کے آپ سے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل یا آپ کے جو ای ٹی ایم کارڈ ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ مانگ سکے تو ایک تو آپ نے بالکل کانشیس رہنا ہے موتاعت رہنا ہے ایسی کوئی بھی کال ہوگی وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگی وہ فراد پہ مبنی ہوگی دوسرا آج کل ایک سریز چلی ہوئی ہے میسجز کی کہ میسج آتا ہے کہ جی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے اتنا انام مبارک ہو یا جی تو پاکستان کی طرف سے آپ کو اتنا انام مبارک ہو آپ کا نام جو ہے وہ قرآندازی میں نکلا ہے آپ کا نمبر قرآندازی میں نکلا ہے تو آپ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے لوٹنے کے بہانے ہوتے ہیں اور کئی لوگ لوٹ چکے ہیں لاکھوں پر بات کر چکے ہیں آپ نے اس بات پہ بھی بالکل کان نہیں دھرنا ایسے کسی میسج کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی ترلی the most important فیس بک آپ فیس بک جب یوز کرتے ہیں specially آپ کے میسنجر میں آپ کو کوئی لنک بھیجا جاتا ہے کہ جی اسے کھولیں گے تو یہ ہو جائے گا یا کوئی تصویر ہوتی ہے کہ جی اسے اوپن کریں تو یہ ہو جائے گا آپ نے کسی بھی اس بندے کی طرف سے کوئی بھیجا گیا لنک کے تصویر بالکل اوپن نہیں کرنی جسے آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے یہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کے لیے از حد ضروری ہے سب سے بڑا جو تھریٹ آج کل آیا ہوا ہے وہ ویٹس ایپ اکاؤنٹس کو لے کے آیا ہوا ہے ویٹس ایپ اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں ویٹس ایپ اکاؤنٹ دو تین طریقوں سے ہیک ہو سکتے ہیں پہلا آپ نے کسی بھی غیر متلکہ بندے کے ہاتھ میں اپنا فون نہیں دینا ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جو آپ کے فون کو فل فور وہ بندہ اس میں وہ اپلیکیشن کر کے تو آپ کا اکاؤنٹ اس کو ہیک کر سکتے ہیں یہ ریکنیکٹ ہو گئی معذرت اس پرابلم کے لیے معذرت ویٹس ایپ کے آپ نے کوئی جو ہے غیر ضروری بندے کا لنک اوپن نہیں کرنا جو بھی آپ جس کو نہیں جانتے آپ نے تصویر تک اوپن نہیں کرنی یہ ہیکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں بظاہر ایک تصویر ہوتی ہے اس کے پیچھے ہیکنگ لنک ہوتا ہے جو ہیڈن ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا آپ کا اکاؤنٹ اس سے ہیک ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے کسی غیر متلکہ بندے کے ہاتھ میں فون نہیں دینا تیسرا آپ کو کوئی کوڈ آ جاتا ہے غلطی سے اور بعد میں کوئی بندہ میسج بھی کہتا ہے جی میں نے پیسے منگائے تھے کوڈ غلطی سے آپ کے موبائل پہ آ گیا ہے کائنڈلی مجھے وہ کوڈ تو ری سینڈ کر دیں آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ایون اگر وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ جی میرا کوڈ غلطی سے آپ کے فون پہ آ گیا آپ مجھے وہ کوڈ جو ہے وہ ری سینڈ کر دیں میں نے پیسے منگوائے تھے وہ کوڈ غلطی سے آپ کے پاس آ گیا میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ مجھے وہ کوڈ بتا دیں آپ نے ایسا کوئی کوڈ واپس کسی کو بھی نہیں بتانا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی کہ آپ نے کوئی کوڈ جو آپ کو کسی کی طرف سے بھیجا گئے ہو اس کو دوبارہ کوئی بھی بندہ پوچھے تو وہ اس کو نہیں بتانا سیکنڈلی کسی بھی غیر محفوظ بندے یہ غیر محفوظ طریقے سے بھیجے گئے لنک جو ہے وہ اوپن نہیں کرنے ایسی کوئی تصویر اوپن نہیں کرنی اپنا موبائل فون کسی غیر مطلقہ بندے کے ہاتھ میں نہیں دینا اس کے بعد آج کال ایک اور جو ابھی لیٹیسٹ آج ایک بندہ کمپلینٹ لے کے آئے تھا کہ جی مجھے کال آئی تھی کہ آپ کوئی کوڈ بھیجا گیا ہے اور ہم آپ کا فون نمبر جو ہے جو وہ پی ٹی اے کی طرف سے ریجسٹر نہیں ہے ہم اس کو ریجسٹر کریں گے آپ کے نام پہ لہٰذا آپ ہمیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ بتائیں وہ شریف آدمی اس نے وہ کوڈ بتا دیا اور امیڈیٹلی جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا تو اپنی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں پہ ہر حال میں عمل کریں بغیر کسی لالچ میں آئے کوئی بھی انام کا اگر آپ کو میسیج آئے تو اس کو اگنور کریں اپنے فیس بک میسنجر پہ کوئی بھی اس قسم کا جو غلط لنک ہے یا کسی غیر محفوظ بندے کی طرف سے جس کو آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے کوئی بھیجا گیا لنک یا تصویر اس کو اوپن ہرگز مت کریں ویڈ سیپ پہ ایسے نارملی لنکس گروپس میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لنک کو آپ کلک کریں تو آپ کو ٹو جی بی جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے وہ فری مل جائے گا آپ کو اتنے موبیل ہیں کہ یا فلان کمپنی کے جو منٹس ہیں وہ فری مل جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تمام ہیکنگ ٹول ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے اور جو بندہ اس کو ہیک کرتا ہے وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے آپ نے کوئی کوڈ کسی کو سینڈ نہیں کرنا اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ ہم فوج سے بات کر رہے ہیں یا ہم سکیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اپنے کسی کو اپنی بینک ڈیٹیلز نہیں بتانی اس کے بعد جب آپ ایٹی ایم میں جائیں تو جہاں کارڈ انٹر کرتے ہیں ایک بار آپ نے اس جگہ کو نارملی جو ایچ بی ایل میں گرین کلر کی وہ جگہ ہوتی ہے تھوڑی اگری ہوتی ہے جہاں سے کارڈ انسٹ کرتے ہیں ایٹی ایم مشین میں آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کھونچ کے چیک کر لینا ہے کہ یہ اوپر سے لگائی تو نہیں کیا یہ جینونلی مشین کا ہی پارٹ ہے اس کے بعد جہاں پن کوڈ آپ ڈائل کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے جھک کے دیکھ لیں یہ ہاتھ سے چیک کر لیں کوئی کیمرا تو نہیں لگا ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اپنی پیسے کو بچانے کے لیے اور اپنی پرائیویسی کو بچانے کے لیے سیکنڈلی میں دو بڑی اہم آپ کو ہیلپ لائنز بتا رہا ہوں سائیبر کرائم سے متلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو ڈبل نائن ڈبل ون نو نو ایک ایک نڈینوے یارہ یہ ہیلپ لائن ہے ایف آئی اے کی سائیبر کرائم سے متلکہ کہ یہ ایشو ہو گیا اور ایک اور ہیلپ لائن بھی نوٹ کر لیں ٹریپل ون ٹری فور فائیو سیون ایچ سکس بلکہ ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ دو ہیلپ لائنز ہیں سائیبر کرائم ونگ کی ایف آئی اے کی پہلی ہیلپ لائن ہے ٹریپل ون تری فور فائیو سیون ایٹ سکس اور دوسری ہے ڈبل نائن ڈبل ون نڈھنوے گیارہ آپ نے ان پہ جو ہے وہ میسج شیئر کر دینا ہے فوری کال کر دینا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے اور یہ میں اس لیے زیادہ دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو اٹلیسٹ بتا چل جائے اور یہ ضروری چیز ہے اس کو بے شک اپنے موبائل میں سیو کرنے تاکہ ان فیوچر ایسا کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ حیک ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کسی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانا یہ قانونن جرم ہے اور اس پہ بڑی سخت سزا ہے قید کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے کوئی ان ایتھیکل غیر اخلاقی میٹیریل تصویر کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں یہ فیس بک یا ویٹس ایپ پہ شیئر کرنا یہ بھی قانونن جرم ہے اور اس پہ بھی بڑی سخت سزا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے کسی اور کوئی بدنام کرنے کی خاطر ان ایتھیکل میٹیریل جو ہے اس کو شیئر کرنا یہ بھی قانونن جرم ہے تو خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچنے کی جو ہے وہ تلقین کریں ترغیب دیں محفوظ رہیں آباد رہیں سرگودہ پولیس کی طرف سے آپ سب کی حفاظت کے لیے یہ نشر کیا گیا ہے اس پہ عمل کریں اور جو لوگ اس ویڈیو تک نہیں پہنچ سکیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں بہت شکریہ